اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں ہم وال کی کنسٹرکشن کے بارے بات کریں گے کیونکہ وال ایک میکینیکل ڈیوائس ہے اور مختلف میکینیکل پارٹس سے مل کے یہ ڈیوائس بنی ہے اس ٹوپک کے باڈی پارٹس اور ان کے فنکشنز کو جانے بغیر وال کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہیں اس لئے ہم تمام پارٹس کو باری باری ڈسکس کریں گے اور ان پارٹس میں شامل ہے باڈی بونٹ انٹرنل ایلیمنٹس جس میں ڈسک سیٹ اور سٹم شامل ہیں اور اس کے علاوہ ایکچویٹرز اور پیکنگ مٹیریلز کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ٹوپک ڈی اے کیمیکل فرسٹ یئر کے سبجیکٹ بیسک کیمیکل انجینئرنگ جس کا کوڈ سی ایچ ٹی وان فائف تھری ہے کا بھی حصہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو فلیوڈ کنٹرولنگ وال ہیں وہ مختلف ٹائپس اور مختلف ڈیزائنز کے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اور آج کی ویڈیو میں ہم ان والز کے جو بیسک پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو شیپ اور ٹائپ جو بھی ہو ان کے بیسک پارٹس ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے بیسک پارٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے بوڈی اور بوڈی کو شل بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو بوڈی ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے وال کو پائپس کے ساتھ ان لیٹ سے بھی اور آوٹ لیٹ سے بھی کیسے کنیکٹ کرتی ہے اس کے کچھ طریقے ہیں تو یہ کنیکشن جو ہے وہ تھرڈز کے ذریعے ہو سکتا ہے یعنی کہ پائپ کے اوپر چوڑیاں ہوں تو چوڑیوں کی مدد سے کنیکشن ہو سکتا ہے یا پھر نٹ بولٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا پھر ویلڈنگ کے ذریعے اس وال کو پائپس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں جو باڈی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ کرسر ہے یہ باڈی ہے تو یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈز سے پائپ کے ساتھ کنیکشن میں مدد کرتی ہے باڈی کے بعد بونٹ ہوتا ہے اور بونٹ کیا ہے تو یہ ایک کور ہے کہاں کا کور ہے جی یہ اس چیز کا کور ہے جہاں پہ جو وال ہے اوپن ہو کے اس کی ڈسک یا اس کا گیٹ یا اس کا بال آ کے ٹھہرتا ہے اس جگہ کے جو کور ہوتے ہیں اس کو ہم بونٹ کہتے ہیں اور آپ اس ڈائیگرام میں بونٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ کرسر ہے تو یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ یہ سیٹ یا ڈسک آ کے ٹھہرے گی اور جب یہ ہم اوپن کریں گے اس کا فلو اور تب یہ اوپر جا کے اس کیسنگ کے اندر جا کے ٹھہرے گی اور اسی کا جو کور ہے اس کو ہم بونٹ کہتے ہیں وال کے تھرڈ کمپوننٹ کو ٹرم کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو انٹرنل ایلیمنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے تو ٹرم کے اندر کیونکہ مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان ایلیمنٹس میں ڈسک سیٹ اور سٹم شامل ہیں اور جو سٹم ہوتا ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے ایکچوئیٹر اور ڈسک کو اور اس کے علاوہ سیلز ہوتی ہیں جو کہ سٹم کو گائیڈ کرتی ہیں کیونکہ جو سٹم ہے یہ جسٹ ایک راڈ ہے اور یہ اکیلا جو ہے وہ بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی سپورٹ کے لیے سلیوز یا پیکنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیکنگ کی جاتی ہے جس کی اندر وہ اپ اور ڈاؤن اور سرکولر موشن میں موو کرتا ہے اور یہاں پہ آپ یہ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ڈسک بھی ہے سیٹ بھی ہے اور یہ جو اس کے اندر راڈ ہے اس ڈسک کے ساتھ ہٹیچ ہے اس کو ہم سٹم کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کرسر ہے پیکنگ کا لفظ لکھا ہے تو اسی پیکنگ کے اندر ہی یہ اپ اور ڈاؤن موومنٹ کرتا ہے اس کے بعد ایکچویٹر آتا ہے اور ایکچویٹر کے دو کام ہیں یہ ایک تو سٹم کو اور اس کے علاوہ ڈسک اسمبلی کو آپریٹ کرواتا ہے اور یہ جو ایکچویٹر ہوتا ہے اس کو ہم مینوالی آپریٹ کرسکتے ہیں ہینڈ ویل کے ساتھ آپریٹ کرسکتے ہیں مینوال لیور کے ذریعے آپریٹ کرسکتے ہیں موٹر کے ذریعے بھی کرسکتے ہیں سولینائیڈ آپریٹرز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں نیومیٹک آپریٹرز یعنی جو پریشر ایر ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ہارڈرالک ریم کے ذریعے بھی اس کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو جو ایکچوئیٹر ہیں آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹاپ پہ جو کمپوننٹ ہے یہ ایکچوئیٹر ہے اور یہ ڈسک اور اس سٹم کو موو کرواتا ہے اور افکورس یہاں پہ اگر موونگ ہونی ہے تو ہم ان تمام جو اوپر ذرائع بتائیں ہیں ان کی مدد سے اس کو موو کیا جا سکتا ہے فائنل پارٹ ہے پیکنگ کا اور پیکنگ جو ہے وہ لیکج سے بچاتی ہے یعنی جہاں پہ سٹم انٹر ہوتا ہے وہاں سے وہ جو اندر فلیوڈ ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے لیکج بھی ہو سکتی ہے تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پیکنگ استعمال کی جاتی ہے اور یہ سٹم اور بونٹ کے درمیان اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کوئی فائنل مٹیریل ہو سکتا ہے ان کے اندر فلیکس اور ٹیفلن وغیرہ یوز کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیکنگ استعمال ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم پیکنگ کا جو لفظ ہے وہ اس کی جو سٹم ہے اس کی کیسنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور پیکنگ جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ فائنل مٹیریل کو کہا گیا ہے تو سلیوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس سٹم کو پکڑ کے رکھتا ہے اور مومنٹ کرواتا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن سکس ہنڈرڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ جن سبجیکٹس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائیکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمسٹری میتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ مختلف انجینئرنگ کے ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی موسیقی